بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادیاں اور دامات یہ سب اہلِ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں صورتِ نمل میں ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے فرمایا مجھے ایک آگ نظر آتی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سفورہ رجل اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام کا اہل بتایا ہے چنانچہ اللہ عز وجل نے صورتِ اہزاب میں ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے یعنی اللہ عز وجل نے ہر وہ کام جو کہ شریعت کے خلاف ہے ہر وہ کام جو بارگاہِ الٰہی میں ناپسندیدہ ہے اہلِ بیعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پاک کرنے پر قادر ہے اور اس زمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے میں اور میری اہلِ بیعت گناہوں سے پاک ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صورت احزاب کی آیت میرے گھر میں نازل ہوئی تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی میں اس وقت دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اہلِ بیعت ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ازواج اہلِ بیعت ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب صورت احزاب کی آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس روز تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے اے میری اہلِ بیعت تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت اور برکت نازل ہو نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیتِ مبارکہ کے نزول کے چھے ماہ بعد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سعیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر فجر کے وقت چاہتے رہے اور با آوازیں بلند فرماتے اے میری اہلِ بیعت نماز پڑھو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک ساپ کر دے تبرانی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اللہ عزوجل کے حضور یہ ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے چاہ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہلِ بیعت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل سے محبت کرو کہ وہ تمہیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور مجھ سے محبت اللہ عزوجل کی خاطر کرو جبکہ میری اہلِ بیعت سے محبت میرے سبب کرو تفسیرِ قبیر میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری اہلِ بیعت کی محبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی اور جو شخص میری اہلِ بیعت سے بغز رہ کر مرا وہ کافر ہو کر مرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں رونت افروز تھے ان سارے مدینہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدن کچھ نہیں تو انہوں نے اپنا مال و اسباب جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیہی کافشوں اور نظر کرم سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخراجات زیادہ ہیں لیکن آمدنی کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانب سے یہ مال حدیہ قبول فرمالیں جب وقت انسار یہ بات کر رہے تھے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورت الشورہ کی آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس دعوت حق پر کوئی معافضہ نہیں مانگتا بشمول اپنے قرابتداروں کی محبت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے جس شخص نے نماز پڑھی اور اس نے مجھ پر اور میری اہلِ بیعت پر درود نہ پڑا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور متقی شخص مجھ سے اور میری اہلِ بیعت سے محبت رکھتا ہے جبکہ منافق شخص ہم سے بغز رکھتا ہے ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت کے ساتھ بغز رکھتا ہے وہ منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے روزِ محشر میں چار آدموں کی سفارش کروں گا اول وہ جو میرے اہلِ بیعت سے محبت رکھے دوم وہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو سوم وہ جب میری اہلِ بیعت بحالتِ مجبوری میں ہو اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات احسن طریقے سے نفتائیں اور چہارم وہ جو دل و زبان سے ان کی محبت کا اقرار کرنے والا ہو موسیقی